موسیقی 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 نقصان لگوہ اٹھارہ بیس لاکھ روپے کا فائر بگیٹ کی گاڑیاں آئی تھی ہاں ایک کالپی اس سے آئی تھی ایک اورائی سے ایک جالاؤں سے تین گاڑیاں سر یہ جو آج آگ لگی تھی کاغج فیکٹری میں کیا ماملہ ہے کاغج فیکٹری ہے سات بچ کی بیس منٹ پر آگ لگنے کی سوچنا پرابت ہوئی ہم لوگ گئے تو وہاں کافی بہنکہ روپ سے جل لے تھی تو اس کو بجانا چالو کیا اور اورائی سے جالاؤں سے دو گاڑیاں اور مگائی تو اس کو لگاتار بجاتے رہے اور قریب پندرہ بچ کی بیس منٹ پر باپسی ہو گئی جبک کتنے گھنٹے تک آگ لگی رہی قریب آٹھ گھنٹہ اگنشمن کار کرتے رہے بھو مافیا راجیس اجمیرہ دوارہ خدان چھتر میں عوید خرن کا ماملہ بھی سامنے آیا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ مافیا راجیس اجمیرہ نے اپنی پتنی رادنا اجمیرہ کے نام خدان آوانٹیت کرائی تھی خدان میں عوید خرن اور مافیا ستیابک کے معاملے میں سی ایم ہیلپ لائن پر شکایت بھی درج کرائی گئی ہے یہ سی ایم ہیلپ لائن ہوئی تھی یہاں پر گنام کے اکھیتہ گڑا میں راجیس اجمیرہ کے نام پر شکریت خدان تھی جس کی اہودی دو جانس اجمیرہ میں ختم ہو گئی تھی اس سمبند میں بہت ایک ستیابند کے سمبند میں سی ایم ہیلپ لائن پر کری گئی تھی اس سمبند میں خنیج بھاگ اور راجیس اجمیرہ سی ٹیم دورہ پیٹ کا میجرمنٹ کیا گیا اب پیٹ میجرمنٹ اور مصار شکریت چھتر میں کرنکاری ہوا ہے اس کا جو کلکولیشن کلکولیٹ کر کے جو بھی ہے پاکیا وغیرہ نکالا جائے گا میں مائننگ سپیٹر گزن ڈاور اٹوہ سے روڈویج بس بلرام پور جا رہی تھی سامنے سے آرے ٹرک سے ٹکرا گئی جس سے بس میں سوار ایک درجن یاتری گھائل ہو گئے وہیں بش چالک سہی تین یاتری بھی گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں سی ایس سی اٹوہ بھرتی کرائے گیا جہاں ان کی حالت گمبھیر دیکھتے ہوئے جیرہ چکت سالی سی دارت نگر بھیجا گیا آج پراتہ نو بجے بلرام پور ڈیپو کی بس جو اٹوہ سے بلرام پور جا رہی تھی اس کا ایکسیڈینٹ بلوہ چوراہے پر ایک ڈرک سے ہو گیا کوہر دھنے گھوڑے کے کارنڈ ڈککر ہوئی ہے اس میں چار لوگ خائل تھے چار میں سے جو ہے تین لوگوں کو اسپتالے پرتی کرائیا گیا دو کی حالت اتن تکرام تھی ان کو جو ہجیلہ اسپتالے پرتی کرائیا گیا ہے ایک کی حالت سامان میں ہے جو کی ایڈوہ سیستی میں وقت مانے پرتی ہے درگ لائیور کی تلاس کی جا گئی ہے باقی جو بسیز بھی کاروائے تو کیوں ہمارے ہاسپتال میں تو ابھی ایمبولینس سے تین پیسنٹ آیا ہیں دو پیسنٹ زیادہ سیریس ہیں ایک جو ڈرائیور ہے ان کو بلنٹ انجری چیسٹ اپڈومین اور ہیڈ انجری ہے ان کو فرسٹ ایٹ دے کر کے تورت کوکلی ایلس سے جلے کے لیے بھیجا گیا ہے دوسرے جو پیسنٹ ہیں روی دیو کر کے ہیں وہ پالیٹ راما کے پیسنٹ ہیں ان کو ملٹیپول فریکچر اور فیسیل لائسیریسن ہے ہیڈ انجری کے ساتھ ہیں ان کو بھی سٹیچنگ اور ڈرائسنگ کرنے کے بعد فرسٹ ایٹ دیا گیا ہے ایلس سے ان کو بھی جلہ سپتال کے لیے ریفر کیا گیا ہے اور ایک پیسنٹ ہیں جن کو ملٹیپول بریجن ہے چہرے پہ انیل نام ہے ان کا وہ ایڈمیٹ ہیں ابھی ہم ان کو سپر ویجن میں رکھ رہے ہیں آگے جس طرح کی کنڈیشن ہوگی بتائی جائیں گی کچھ پیسنٹ اور ہیں چھوٹے موٹے انجرڈ وہ ابھی ہمارے پاس آئے نہیں ہے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں بھارتی کسان یونین کی کاری کرتاؤں نے بٹوائی بلوک عدیقش عجید سنگھ اور امرت پال سنگھ کی موجودگی میں نرکھیڑا ویدت اوپ کے اندر پر دھرنا دیا وہیں آپ کو بتا دیں کہ تھاکور عجید سنگھ نے بتایا کہ وہ بھوکتاؤ کے بل آئی ڈی ایف سٹی ڈی ایف کر دیئے ہیں جس سے کہ بل زیادہ آ رہا ہے یہ دھنہ دے رہی ہیں کیا ملاب کے یہ ویدت بھوکت کے قلاب جو کسانوں کو اتپیڈن کیا جا رہا ہے ان کے بہت زیادہ بل نکالے جا رہے ہیں سمیں سے نہ تو ان کو بلوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو کتنا بھوکتان کرنا ہے بہت سارے لوگوں کے ایسے ہیں میٹر انہوں نے کنیکشن لے رکھا ہے لیکن ابھی تک بھی میٹر نہیں کھل رہے ہیں اور جب ان کے اوپر بہت ادھیک بل ہو جائے گا تب یہ ویدت بھاگ ان کے جا کر کاروائی کرے گا کہ آپ کو یہاں تو بل دینا پڑے گا یا پھر آپ کو جیل جانا پڑے گا تو ہماری یہ مانگے ہیں ان سے کہ جو بھی بل ہیں ان کو سمیں سے بھیجا جائے اور درست کیا جائے کئی آئی ڈی ایف کر رکھے ہیں جسے بہت زیادہ بل آ رہے ہیں اور کسی بھی کسان کو جس نہیں پتہ چل پاتا ہے کہ اس کا بل کیوں اتنا زیادہ آتا ہے ہماری ان سے یہ مانگ ہے کہ پرتے کسان کو سنتوشت کیا جائے کہ آپ کا بل اس کارن سے زیادہ آ رہا ہے یا ان وجہوں سے بہت سارے کسان ایسے ہیں بہت سارے کسان اس طریقے کے ہیں کہ جو کچھ بھی اپنے گھر پر نہ فریج ہے نہ ٹی وی ہے اس طریقے کی چیزیں نہیں چلا رہے ہیں اس کے باپ جود بھی ان کے چار چار پانچ پانچ ہیار پر پر منتلی بل آ رہے ہیں تو ان سبھی بلوں کی جانچ کی جائے اور ہمارے جو جی صاحب ہیں یہاں ان کا کسانوں کے پرتی جو رویہ ہے وہ اچیت نہیں ہے جی صاحب نے کیا آشواسن دیا ہے اب جی صاحب نے جو آشواسن دیا ہے ہم نے آٹھ دن پر انہیں سمیں دے رہے ہیں آٹھ دن کے اندر یہ ساری سمسنیاں کا سماندھا نہیں ہوتا بڑے پیمانے پر اگر آٹھ دن کا سمیں ہم دے رہے ہیں آٹھ دن کے اندر ان سمسنیاں کا سماندھا ہوتا ہے سانشت ہنومان بینیوال بدوار کو کچامن دورے پر رہے ناغور سے جائپور جاتے سمیں بینیوال سندھ پورا کے لال شہید رامشور لال کے گھر پہنچے اس سے پورو شہر کے ڈیڈوانا روڈ اشتت ہیرو ایجنسی میں ہنومان بینیوال پور ناوہ ویدھائک ویجے سنگھ چودری کے ساتھ پترکاروں سے روبرو ہوتے ہوئے پردیش کی کانگریس سرکار پر جم کر حملہ بولا وہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بینیوال نے پردیش میں کچھ پنچائتوں میں پنچائت چناؤ سمیں پر نہ ہونے کروانے پر سوال بھی کانگریس سرکار پر اٹھایا اور کہا کہ چناؤ نہیں کروانا لوگ تندر کی ہتھی آئے وہیں موکھی منتری اشو گہلوت اور موکھی منتری پائلٹ کے آپ سے جھگڑے کو لے کر بھی تنجھ کشا